چونکہ مشکل کے موقع پہ صبر ہی عجر کا باعث بنتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقیم فرمائی جب ایک قاتون راستے میں حضور نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے ما اس میری یا عامت اللہ اے اللہ کی لونڈی صبر کرو چونکہ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا جانے والے تو واپس نہیں آئے گا وہ تو چلے گئے اب ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور ایسا داز اختیار نہیں کرنا جس سے بے سبری کا اظہار ہو یہ بازین میں رکھیں کہ مرنے والوں کے جانے کا دکھ سینے میں موجود ہوتا ہے غم کے اظہار کے دنیا پر چار طریقے ہیں دل غم زدہ ہوتا ہے یہ ایک فطرت ہے آنکھوں سے آنسو بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک فطرت ہے انسان اپنی زبان سے واویلہ کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پر مارتا ہے تماشے لگاتا ہے یہ چار طریقے ہیں آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے جب حضور کے فرزندِ ارجمند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضور تشریف لائے آقا کریم اپنے بیٹے کے سرحانے بیٹھ گئے وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهَ تَدْمُعَانِ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے آقا کریم نے فرمایا بیٹا ابراہیم تیرے غم میں دل غم زدہ ہے آنکھیں رو رہی ہیں لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے خدا راضی ہے وَأَيْنَا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ذَرَبَ الْخُلُودَ وَشَكَّ الْجَيُوبَ وَدَعَابِ دَعَابَ الْجَاہِلِيَا جس نے اپنا گرے بان دوچان اور اپنے موں پہ تماشے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو دل کا غم یا کبھی آنکھوں سے آنسو بے جائیں تو اس پر شریعت میں مواقضہ نہیں ہے بلکہ یہ شفقت کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ ایسے جملے کہہ دینے جس سے ناشکری کا اظہار ہو رہا ہو یا اس انداز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا کہ جس سے بے سبری کا مزارہ آ رہا ہو شریعت اس لاکھیں نے اس کو منع فرمایا ہے تو سبر پر اللہ تعالیٰ عجر لکھا ہے اور انسان جب کسی دکھ پر سبر کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو آخد میں عجر دیتا ہے ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے اور یہ ان کی زندگی باپ کے بغیر انتہائی دکھوں والی زندگی ہے لیکن اس پر اگر یہ سبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا سلح آخد کے در اطاف فرمائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آزر ہوئی عرض کی حضور میں برگی کے دوروں میں مقتلا ہوں اور گر پڑتی ہوں جس سے میرا سطر بھی کھل جاتا ہے تو آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر تُو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر تُو سبر کرے تو تجھے جنت کا وعدہ دیتا ہوں اس میں عرض کی حضور میں سبر کر لوں گی جنت کے وعدے کو اس نے ترجیح دی آج ہم نے اوڑنا بچھونا دنیا بنا لیا ہوا ہے آخرت کو بھول گئے ہوئے ہیں اس چار دن کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں یہی ماری زندگی ہے یہی مارا مستقبل ہے بچہ پڑھ رہا ہے محنت کر رہا ہے بندہ کمائی کر رہا ہے کہ آج مستقبل ٹھیک ہو جائے کون سا مستقبل ہے ایک سانس کا پتہ نہیں اس مستقبل کی بات ہے زندگی کھپا رہا ہے مستقبل ٹھیک ہو جائے اصل مستقبل تو آخرت کا مستقبل ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کو خندق ہوتے دیکھا اس وقت دعا دی اللہم انالعیش ایس الاخرہ فَخْفِرِ الْعَنصَارَ بَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے ان انسار کو بھی بخش دیں میرے ان محاجروں کو بھی بخش دیں اصل مستقبل ہو ہے یہ تو چار دن کی زندگی ہے پنتالیس سال ایورج زندگی نکالی ہے ماہرین نے چلو پچاس سال لگا لو ساٹھ سال لگا لو اور آخرت کا ایک دن محشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا ذرا کبھی کلکولیٹر لے کے حساب کو کریں ایک دن پچاس ہزار سال کا اور یہ ساری زندگی پچاس سال کی اس ایک دن کے مقابلے میں ذرا اس زندگی کا حساب نکالینا منٹوں سیکنوں کے اندر یہ ایک دن آئے گا تو انسان اس کو سمارنے کے لیے اس کو برباد کر لے جو نہ ختم ہونے والی یہ تو کٹی جائے گی دکھوں میں کٹی پھر بھی کٹی جائے گی جس کے پاس دولت کی امبار ہیں نیند کی گولیاں کھانے کے بغیر وہ بھی نہیں سوتے چیندے بھی نہیں چونکہ دنیا کے اوپر چیند نام کی چیز کیسے ہوگی جبکہ انسان کے خمیر پر ان تالیس دن تک غموں کی بارش رہی ہے اور صرف ایک دن خوشی کی بارش رہی ہے خوشی اور غم زندگی میں اس تناسب کے ساتھ ہے خوشی آرزی ہوتی ہے غم دیرپا ہوتا ہے خوشی اور غم جب اکٹھے ہو جائیں تو غم ہی غالب ہوتا ہے خوشی یاد نہیں رہتی بلکہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں دکھ ہے عذیتیں ہیں آزمائشیں ہیں امتحان ہیں تو اصل زندگی وہ زندگی ہے اگر یہ اچھی بھی گزر گئی تخت میں بیٹھ ہوئے بھی گزر گئی تو کتنا عصا ہے بہت تھوڑی مدد اور اگر یہ زندگی دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزری جائے گی وہ کیا کہا تھا میر تکی میر نے کہ وہ ریشنوں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا رات اس کی بھی کٹ گئی جو کے اول تھا بخار میں مبتلا تھا زخم زخم تھے پورے بدل پہ اور کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا بات ٹھٹھرتی ہوئی سرمی میں ریب کے اوپر پڑا تھا الکیل کی بارش بھی ہو رہی تھی اور سرمیوں کی لمبی رات تھی بتاؤ شخص کو وہ رات کاٹنا کتنا مشکل ہوگی اس رات کی صویر تو پھر بھی ہے جتنی مرضی لمبی رات تھی دن تو ٹڑے گا نا لیکن وہ آخرت کی رات ایسی اگر پڑ گئی تو اس رات کا پھر دن نہیں موت کو بھی مینڈے کی شکل کے اندر میدانِ حشر میں لاکے زبا کر دیا جائے گا